ہیلو دوستو کیا حالیں سب ٹھیک ہے جناب پہلے تو ایک بہت ہی اچھی خوش خبری آج کے سنڈے کو بات یہ ہے کہ کافوسکاری یونیورسٹی آف وینس نے کرنٹلی اپنی اپلیکیشن اوپن کر دی ہے اپلیکیشن پورٹل کے بارے میں آج سارا میں آپ کو بتانے جاؤں گا اور بہت ہی اچھی یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کے اندر بقاعدہ مجھے خود ایڈمیشن کی طرف سے آفر ہوا ہے کیونکہ میں نے ان کی تمام چیزیں وقت پر پوری کی تھی اور یہ ایک اچھی یونیورسٹی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ یونیورسٹی کہاں پر ہے یہ یونیورسٹی ایک ایسے شہر کے اندر موجود ہے جو کہ دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے جو کہ پورا پورا پانی کے اوپر بناوا ہے ٹورزم کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور آپ کو پتا ہے اچھی طریقے سے کہ یہاں پر ایک سپیشل قسم کی بورٹس چل دی ہیں وہ بورٹس جو ہیں ان کو گندولہ کہا جاتا ہے اور تو اور مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر on an average کہتے ہیں کہ ان کی ٹورزم اتنی اچھا ہے کہ یہاں پرنا on an average ایک دو اکوڑ تین اکوڑ لوگ ایسی آ جاتے ہیں لیٹرلی بتا رہا ہے اگر یہ فلو اف ٹوریسٹ ہے تو پھر اس پر obviously ان کا جو ہے وہ number of جتے بھی لوگ ہیں یہاں پر آ رہے ہیں تو زیادہ سی باتے number of opportunity job opportunities کی حوالے سے بہت اچھی جگہ ہے چلے میں آج کے دن آپ کو start کرتا ہوں یہاں پر یہ open ہو چکی ہے اور ان کی intake اب سے کب تک ہوتے ہیں تو سمپل سی ہم بات کریں گے کہ یہاں پر find pro جب آپ آئیں گے یہاں پر آپ کو افسکاری پر آپ نے click کر دیا آپ نیچے جائیں گے نیچے جانے کے بعد انٹیک کے بارے میں معلوم کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی documents میں آپ کو بتاتا ہوں نا پچھلے universities کے اندر وہ تمام same documents اس میں بھی لگیں گے ٹھیک ہے preventing کی کوئی بات نہیں ہے اور تو اور چلے میں آپ کو ان کے بارے میں اور بھی چیز سے بتاتا ہوں ان کے Akademik rounds گب ہوتا ہے ان کے Akademik rounds بسیکلی ہو پون ہو چکے ہیں اور یہ 7th of December 2021 سے لے کر 12th of January تک یہ open ہوں گے پھر اس کے بات 2nd admission آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ 18th of January سے لے کر 22th of February 3rd round start ہوتا ہے میرا جو admission ہوا تھا وہ 5th round کے اندار ہوا تھا اور یہ ساری چیز ہیں اچھا 5th round Yes you can say that اچھا یہ only for EU ہے اور یہ والا جو fourth round ہے you can say میرا i think اس کے اندر ہی ہوا تھا anyways لیکن میں نے apply کیا تھا مئی کے اندر تو probably یہ ہی ہوگا بلکل چلیں انہوں نے تھوڑی سی اپنی rates ہوئے وہ change کر دی ہے اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی easy procedure ہے یہاں پر میں آپ کو ساری چیزیں ان کی بتاؤں گا لیکن please جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی humble request please subscribe کے button پر click کیجئے آپ لوگوں کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں مہربانی ہوگی زرہ دیکھئے گا بھائیوں بات یہ ہے کہ میں بڑا disappointed ہوں دل سے بورا لگتا ہے دل سے بورا کیا لگتا ہے بھائی آپ لوگوں نے subscribe جو کیا ہے اتنے لوگوں نے subscribe کیا ہے اور جو subscribe نہیں کیا ہے انہوں نے یہ ہے بھائی subscribe کیا کرو چینل کو دل سے بورا لگتا ہے subscribe کیسے کرتے ہیں یہ جو please subscribe لکھا رہے ہیں اس کے برابر میں آپ یہ گھنٹی کا button آ رہو گا اس ایسے کرتے ہیں آپ کے right side کی طرف ایک بڑا سا option آ رہا ہے anyways دوستو ساری jokes aside اب ہم پڑھتے ہیں کہ کافوسکاری یونیورسٹی و وینس کے کون کون سی admission requirement ہے یہ لوگ آپ کو scholarship بھی provide کرتے ہیں regretfully مجھے scholarship نہیں ملی تھی کیونکہ میں نے apply ہی late کیا تھا بھائی آپ کے بھائی کو وہی time کے بعد نازل ہوئی تھی بھائی سمجھ سے بہار ہے اور بتانے والے بھی نہیں تھے ایک لڑکے نے بتایا اس کا نام مظہر حسین ہے اور وہ خود currently کافوسکاری میں پڑھ لے ہیں اور بہت ہی اچھے mashallah سے انہوں نے جس طریقے سے مجھے سمجھایا بہت اچھی طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا اور literally چلو میں نے apply کر دیا لیکن نصیب کی باتیں نہیں ملی تھوڑا سی late ہو گیا تھا تو بھائیوں scholarship یہ لوگ آپ کو provide کرتے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر regretfully یہ لوگ آپ سے application fees مانگیں گے application fees سے وہ سیف 20 euros کی ہوتی ہے اب application fees ہے اس کا بھی application pay کرنے کا طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اچھی طریقے سے کیا ہے اور اگر یہ for example اس میں لکھاوائے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جو آپ یہاں پر apply کرتے ہیں جیسے کہ for example لکھاوائے کہ once اس میں لکھاوائے in order to benefit from the exemption you will have to upload the documentation providing your status status کیا ہے آپ کا آپ کو بتانا پڑے گا اور to your application for example certificate of enrollment of one of program transcript records status score residence permit status اس کو کہتے ہیں کہہ رہے کہ جب یہ documents آپ ساری کے ساری چیزیں upload کر لوگے documents upload کرنے کا ایک section آتے ہیں وہاں پر تو آپ کو ایک certain application code ڈالنا پڑے گا جو کہ FV exemption ہوگا FV exemption سے مطلب یہ ایک طرح کا login code ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پر اس کو add کرنا ہے سات working days لگیں گے اور پھر آپ کا جو آپ کا جو id ہے جس کو پر 20 euros کی slip آئی بھی pay کرنے کی نہیں ہے payable جو amount آرہی ہے وہ ہٹ جائے گی خود با خود یہ ایک ہے procedure 20 euros wave off ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ اگر آپ فردر جاننا چاہتے ہیں تو yes you can read it application fee payment ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ important tips for completing your application یہ یہاں پر آپ click کریں گے تو they will tell you کہ وہ کیا کیا سے آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے بارے میں اور آپ پڑھ لی جگہ کوئی اتنا اس میں rocket science نہیں ہے اس کے بارد یہ ہے کہ if you want to chat to your international students آپ اس پر click کردکتے ہیں اور one thing more اگر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو کسی بھی طریقے کا فور اگزامپل کہ admission rounds کب open ہو رہے ہیں آپ جب یہ بتائیے کہ کس طریقے سے میں اچھی application complete کروں تو اس کی نہیں ہے آپ کو ان کے international office پر جانا پڑتا ہے international office کا جو ویب سائٹ sorry ان کے department کا جو link ہے وہ یہاں پر یہ ہے اور ٹھیک ہے یہ ہے ان کا welcome at univ.it یہ بہت easy ہے اس میں جا کر بس آپ کہہ دیں ایک دو ورکنگ ڈیس میں وہ آپ لوگوں کو انفارم کر دیں گے تو بھائیوں یہ بڑا اچھا ایک طرح کا ہے open ہو چکی ہے university اور آپ دیکھیں اچھی طریقے سے اپنے بھائی کی dedication کے کس طریقے سے روز تین تین چار چار ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کا بھائی تو یار تھوڑا سہل appreciate کر لو میرے سبسکرائبر تھوڑے سے بڑھا دو اللہ کے نام پہ تو anyways اس میں فردہ یہ لکھا بھائے کہ اگر یہ آپ پڑھ لیچے admission rounds کا پلیس خیال رکھیں ابھی first admission round ہے اگر کوئی بھی بہت ٹائم ہے آپ لوگوں کے باس مطلب ایک مہینے کا ٹائم ہے آج 12th of December تو آپ 12th of January you have one one month time تو آپ حرام تھے اپلائے کریں اس کے اندر اس کے اندر یہ آپ اگر فردہ چاہتے ہیں کہ بھائی useful tips آپ ضرور پڑھ لیسکے اندر ہر بائر دیکھیں جب بھی آپ کوئی information add کیا کریں save کے button یہاں پر آ رہا ہوتا ہے ادھر آپ click کر لیا کریں تاکہ وہ آپ کے جو اکاؤنٹس جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہو جائے کریں اب بات کرتے ہیں بھائی کون کون سے programs available ہیں تو simple find programs click کیا select all پر میں نے click کیا ہے اور find programs میں جا رہا ہوں تو میرے پاس 22 programs آ رہے ہیں دیکھیں foundation air وہ basically ابھی available نہیں ہے لیکن یہاں پر comparative international relationship computer science conservation science and technology culture heritage کیونکہ میں خود ایک بزنیس گریجویٹ ہوں ڈیٹا انیلیٹکس کی فیلز میں میں آ چھکا ہوں بالکل میں ڈیٹیلی سے مختلف courses ڈیٹیلی پبک ہومینٹیز اور economics and finance کیونکلوم ہو گیا economics and management arts ہو گیا environmental humanities یہ ساری چیز اندر آگئی ہیں لیکن میں نے کونسی انیورسٹی اسی انیورسٹی کے سبجکش میں میں اپلائی کیا میں نے اپلائی کیا اور یہاں پر آ رہا ہے میسٹر آف مینجمنٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا میسٹر آف مینجمنٹ پر کلک میں نے سیلیک کیا تھا اس کے اندر ہو گیا تھا میں نے پورا کا پورا بہت ہی اچھا انٹیویو دیا تھا الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں میرے ایک دوست ہیں فہد انہوں نے بھی بہت ہیلپ کری تھی اچھا بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ بیچرز ڈگری یہ لوگ آفر کر رہے ہیں ٹوشن فیز کیا ہے صرف ورد صرف بارہ سو یوروز بارہ سو یوروز یار کتنی اچھی فیز ہے خیر مجھے تو صحیح لگیا پھر اس کے بعد یہ جو بی اے لکھا ہوتا ہے یہ کوئی بیچرر آف آرٹس نہیں ہے یہ بیچرز ڈگری ہے تو بھائی اگر کوئی بی اے کر رہا ہے باہر تو آپ ڈگریٹ نہ کریں دوسروں کو بھائی ارے تو جن تو بی اے کرنی تھی تو پاکستان میں انڈیا سے کر لیتے بھائی تو بھائی بھائی بی اے کر رہو گیا تو بھائی بی اے کا مطلب ہے بی اے کا مطلب ہے بیچلر آف آف بیچلرز ہوتا ہے بیچلر آف آرٹس نہیں تو اس میں آپ کنفیوز منت ہوئے گا اور تو اور آپ اگر یہاں پر کلک کریں گے ہونی شو پروگرامز تو یہ دیکھیں ٹوینٹی ویڈیو ڈیزلٹس سے بجے ٹوینٹی وان ہوگیا کیونکہ وہ چو کے کرنیلی آف ہیں چو کے کرنیلی آفن نہیں ہے وہ ہٹا دیتے ہیں خود با خود تو yes دوستو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں ان کے کانسلنگ ویلکم یونٹ یعنی کہ جس کو ہم انٹرنیشنل آفیس کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بھی جا سکتے ہیں یہاں پر ان کی مختلف ڈیٹیلز لکھی ہوئی یہاں پر ان کی مختلف ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں if you wanted to add some sort of if you wanted to know کہ جوائنٹ ای ڈبل لگری پروگرامز تو آپ ان کو یہاں پر کیجئے اور بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ یہاں پر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ مجھے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں کاف آسکاری کے بارے میں تو بھائی فنگر ٹپس پر سارے کے سارا پتا ہے تو دوستو تھوڑی دوسرے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر اپلیکیشن کیسے فل کرتے ہیں اور اپلیکیشن فل کرنے کے بعد کیا کیا ہم کس طریقے سے ایکسپٹنس لیٹر حاصل کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں دوستو کہیں نہیں جائے گا سبسکراب کن پر کلک کیجئے جل سے جل اور پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ کے بعد آنے والی ہے دیکھ کر اللہ حافظ